سب سے پہلے بات کریں گے حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہی ہے موجودہ پارلیمان اتنی بڑی ترمیم کے لیے اہل نہیں مولانا فضل الرحمن کی پشاور میں پریس کانفرنس بولے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معنیوں میں عوام کے نمائن دے آئیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پی ٹی آئے کو جلسے کی اجازت ہونی چاہیے ساتھی وزیراعلا خیبر پختونخواہ پر بھی تنقی کہا علیمین کا بیانت بچ گانا ہے مرکز اور صوبے دونوں عوامی حکومت نہیں پارلیمان تو اتنے بڑی ترمیم کا حق دار نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں حقیقی معنیوں میں عوام کے صحیح نمائندے میدان میں آئیں اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنے بڑے آئینی ترمیم کرانا یہ بزاعت خود ایک نائنصافی ہے پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کی درمیان بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ایک مسعودہ بنا رہے ہیں ہم بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی بھی ایک مسعودہ بنا رہے ہیں اور ہم بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے